آسف بھائی کے ساتھ بھی ایزا ہوتا ہوگا جی ہاں بہت زیادہ مطلب موبائل جو ہے نا وہی آری بھائی والی بات آگئی کہ وہ ہنگ ہو جاتے پھر میں اس میں پھر ایک کام یہ کرتا ہوں جو نمبر میرے پاس سیف ہے نا جیسے مدنی مرکز کے تو ذمہ داریاں دیگر تو ان کے جو وٹسپ آئے بھی ہوتے ہوں اسے پڑھ لیا جواب دینا ہو تو جواب دے دیا باقی مطلب جیسے امیل سنت کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ کوئی اس طرح ہوتا ہے جیسے اب مجھ سلام کیا کسی نے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا اور کیا ہو رہے ہیں یہ کیسے سوال اچھا پھر یوں ہوتا ہے اور کیا ہو رہے ہیں امیل میں ہم نے کہے دیا نا مالک مسلم اللہ کا شکر ہے اور کیسے ہیں الحمدللہ اچھا بعض لوگ ٹیلی کر رہے ہوتے ہیں آپ ریل جنید بھائی ہیں آپ ریل آسیب بھائیوں بھی ہوتا ہے اچھا وائس میں جواب دیں کیا کریں بھائی اس بندے کا کام کیا یہ بتاؤ نا اچھا اور کیا ہو رہا ہے کہاں پر رہے ہیں اس وقت مطلب ایک بات ہے ان کی اپنی مطلب مدنی چینل کے ذریعے مطلب ایک پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن بات وہی آئی جو کام کی باتیں ہوتی نا جیسے باز وقت یوں آتے ہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں مدنی مرکز تو امیل سنت کی بارگاہ میں یا مطلب رکنے شورا کی بارگاہ میں دعا کا پیغام دے دیجئے گا اس طرح کی بھی رابطے ہوتے ہیں بعض وقت جو آپ نے وہی بات کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے مطلب کچھ بات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے تو پھر اس طرح کے تو پھر جو کام کے ہیں اس نے پڑھ لیا باقی سوڈیلیٹ کرتے ہیں نارملی پبلک کو چاہیے ناظرین کو بھی چاہیے اور اگر کسی کو نمبر مل جائے تو ہمارے عراقی نے شورا ہے ذمہ داران ہے مسروفیات ہوتی ہیں یہ ناتخوانوں کی نمبر بھی مشہور ہوتے ہیں بعض اوقات تو جو کام کی باتیں وہ کرتے ہیں آپ پیغام دیتے ہیں آگے وہ اپنے حساب سے کر لیں گے سلام کیا حل ہیں ٹھیک ہیں فلان چار باتیں کر کے بھی آپ کام کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی اصل بات کا وزن بھی جائے تو بہت ساری مسروفیات بھی نارملی ہوتی ہیں اب آپ یہ سوچتے ہو کہ لوگ ڈاؤن ہے تو بھئی سب ہی فارغ ہیں اس میں اشفاق بھئی یہ آپ ناظرین ہو سکتے ہیں بہت بڑی تعداد دیکھ رہی ہو تو بہت سارے جیسے وٹسے باتیں ہیں تو سلام کر دیا علیکم السلام جواب دے دیا اچھا اس میں پھر جس کو ان کو رپلائی نہیں دیتے یعنی نہ ان کو جانتے ہیں نہ ان کے اس سے کوئی سوالات ہیں جس کا کوئی جواب دینا مطلب ہے بھی نہیں اتنا ضروری جیسے کیا علیہ السب ٹھیک ہے تو ان کے لئے آپ کیا کہیں گے ناظرین کے لئے یا ہماری اصلاح کے لئے کہ مطلب وہ سامنے والے پھر اس طرح کے بڑے آدمی ایک ہوتا ہے عزہ دینا ایک ہوتا ہے تعزی عزہ دینا ہوتا ہے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں ایک ہے کہ آپ خود تکلیف اٹھا رہے ہو اب آپ ہم پہ لازم تو نہیں تھا کہ آپ کو ہم جواب دیں ہر چیز کا اب وہ مصروف یاد ہوتی ہیں کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس میں باز اوقات پھر عزہ خود میسج والے کو مل رہی ہوتی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تقبر میں آگیا ہے یہ جواب نہیں دیتا تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جواب نئے دے کر وہ مجرم ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے مجرم نہیں ہوگا بلکہ آپ ہو سکتا ہے اس کو تکلیف دے رہے ہو کام کی بات کر کے چھوڑ دیں جواب دینا ہوگا تو وہ دے دیں گے ورنہ جیسے مناسب سمجھے اس طرح ہمیں ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہئے